عدالت عالیہ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے محمد عامر کے حوالے سے اہم خبر میچ فکسنگ میں سزا بھوگتنے والے محمد عامر کی کومیٹی میں شمولیت اور عدالت عالیہ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ وقت نیوز عبد الرحمن سے عبد الرحمن مزید اپڈیٹ کیجئے اس اپیل کے حوالے سے عجیب کرکٹر محمد عمر کی قومی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اور عدالت علیہ کے سنگل بینٹ کے فیسلے کے خلاف لاہور ہائی کورڈ میں انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے یہ انٹراکورٹ اپیل جسٹس پارٹی کا سربراہ منصف وان ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے جس میں یہ موقع افتیار کیا گیا ہے کہ محمد عمر میٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کے وجہ سے دنیا بر میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے ہیں مگر اس کے بعد انہیں قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے جو نہ صرف کورڈین کی خلاف ارضی اور عوامی اشجال کا سبب ہے انٹراکورٹ بیل میں یہ اصطاق کی گئی ہے کہ عدالت علیہ کے سنگل بینٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے محمد عمر کو قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے اور ٹریننگ کم میں شرکت سے روکنے کے کامات بھی سادر کر رہے ہیں جی بہت شکریہ عبد الرحمان اپ ڈیٹ کر رہے تھے